بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید نزدیک آ چکی ہے جی کل سے آپ کو شاید چھوٹی ہو کچھ کمپنیز میں چھوٹی بھی نہیں ہوتی ہے 29 روزے والے دن بھی کام پر جانا پڑتا ہے 29 روزے ہو جائے 29 روزے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے بعد چھوٹییں ہوتی ہیں آگے یعنی کہ چاہے آگے پہلے دن عید ہو جائے چاہے روزہ ہو جائے آپ کو آگے چھوٹییں ہوتی ہیں لیکن کچھ کمپنیز ہوتی ہیں 39 روزے سے ہی چھوٹییں شروع کر دیتی ہیں بہرحال اس کے مطالق مجھے کمیٹ پر بتائیے گا آپ کو بھی کچھوٹی بھی گئرہ ہوئی ہے یا کام پر گئے ہیں تو بات کریں گے صبح 29 روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور کل شام کو یہ پتا چلے گا کہ سعودی عبیاء میں پر سو یعنی کہ 29 روزے ہوں گے یعنی کہ عید پر سو ہوگی یا بعد میں ایک دن بعد میں یعنی کہ دو طریقہ ہوگی اس کے مطالق تو آپ کو پتا ہے جی میں ایک دو دن پہلے آپ کے محرے فلکیات کی مطالق جو بھی رائے تھی وہ شیئر کر چکا ہوں لیکن آپ بھی سعودی میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں ان سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے جی کہ سعودی ریبیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمان جو سعودی ریبیا میں بسے ہوئے ہیں وہ 39 کی شب کو مغرب کے بعد افطاری کے بعد رمضان کا چاند دیکھیں کسی کے پاس دور بھی ہے تو دور بھی نہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے ورنہ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو دکھائی دے تو اپنے نزدیک ترین عدالت میں اپنی شہادت دے سکتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی شہادتیں یعنی کہ شہادتیں جی زیادہ کٹھی ہوں گی تو اس حساب سے پھر فیصلہ کیا جائے گا تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے جس کے مطلق کوئی بھی بندہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہے پس یہ آئیڈیاز آ رکھے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے اس بار 30 روزے ہوں گے باقی آپ کی کہہ رہے ہیں مجھے کمین بھی بتائیے گا انشاءاللہ کل رات کو پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کیا بنا